محسن خان لگاری صاحب تینکیو بری مچ مچ سپیکر آپ نے موقع دیا کہ میں آج بات کر سکوں سے صرف کچھ عرصہ پہلے چیز پڑی تھی اور تھا تو یہ سکرات کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سکرات اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا وہ اصول پہ کھڑا رہا ہے اس نے زہر پیا اور آج تک زندہ ہے صرف زلفگار علیہ بھٹو صاحب کے لیے بھی یہ چیز بڑی ایک اسی طرح ان پہ بھی یہ چیز فٹ آتی ہے کہ وہ اصول کے ساتھ طریقے کے ساتھ بغیر کمپرمائز کیے ہوئے تختہ دار پر چڑ گئے لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ اور یہی چیز ہے جو ان کو آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھتی ہے سر قائد عظم کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لیڈر ہمارے ملک میں نکلا تو زلفگار علیہ بھٹو صاحب کی وہ شخصیت تھی جس نے سب کوئی کٹھا کیا اور یہ آئین کا ہمیں ایک ڈاکیومنٹ دیا جس کے مطابق آج ہم ملک چلا رہے ہیں تو ان کا یہ جو بہت بڑا ہماری توفہ ہے سر اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر میں سر اسی آئین کے اندر اسی آئین کے اندر سر آج میں دیکھ رہا ہوں پشتے تین چار دنوں سے ایک محول بنا ہوا ہے جہاں پارلمنٹ سپریم کورٹ کی جیسے جنگ چل رہی ہو اور کیونکہ سپریم کورٹ میں سے کوئی یہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہیں تو ہم ان پہ کعبر توڑ حملے کر رہے ہیں سر یہ میرے خیال میں ہمیں نہیں سر ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ ایک عجیب و غریب چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ آئین اسی آئین کی جس کے میں بات کر رہا ہوں سر اسی آئین کے اندر سر رسٹرکٹ کیا جاتا ہے جو چپٹر ٹو ہے مجلس اشورہ کے بارے میں اس میں سکسٹی ایٹ آرٹیکل ہے آئین کا وہ کہتا ہے اور ہم پچھلے تین چار دنوں سے مستقل یہی کر رہے ہیں سر میری تو آپ سے یہ گزارش اور آپ سے یہ توقع ہوگی کہ آپ لوگوں کو روک دو گا کہ بھائی تم اسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا جو آئین ہے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو سر اور ایک اور چیز سے جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین چار دنوں سے میں تو نہیں آیا ہوں اس ہاؤس کے اندر سر ایک چھوٹی سے آپ کو مثال دے تو اسے ذرا محول کو ریلاکس کرنے کے لیے سر ایک بچے نے مضمون لکھا کرکٹ میچ تو اس کو بہت اچھے نمبر ملے تو اگلے ہفتے جب ٹیچر نے اس کو سبجیکٹ دیا ووک ان دے پاک تو اس نے کہا میں پاک میں گیا اور وہاں پہچے کرکٹ کیل رہے تھے اس نے پھر وہ کرکٹ میچ ریپیٹ کر دیا اگلے ہفتے اس نے کہا جرنل بائی ٹرین اور پھر وہی کرکٹ میچ میں اس ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں سر گھوم پھر کے بعد مستقل عمران خان پہ آ جاتی ہے مستقل وہ نہیں ہے یہاں پہ وہ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آساب کے اوپر اس طرح سوار ہے کہ سب اسی کی باتیں کر رہے ہیں اس کو سر ذاتی اٹیک کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں غلط استعمال لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں سر کرٹسی بھی ایک چیز ہوتی ہے اس اہوان کا ایک تقدس ہے سر اس اہوان کے درمیان اور ایک جلسہ گاہ کے درمیان فرق ہونا چاہیے ہم اس فرق کو سر مٹا چکے ہیں اسی اسی اہوان کو ہم نے ایک جلسہ گاہ بنا دیا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم سیریس قسم کی باتیں کریں ہم پرسنل اٹیکس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اس اہوان کی جو ہے عزت کو ہم کم کر رہے ہیں سر میں اگر اس اہوان کا ممبر ہوں اس اہوان کی عزت ہے نا تو میری عزت بڑھ رہی ہے سر اور اگر اس اہوان کی عزت لوگوں کی نظروں میں کم ہو رہی ہے تو میری بھی عزت کم ہو رہی ہے تو ہمیں مہربانی کر کے سے میں آپ کے توسط سے تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویشٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ کیری کریں اس کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی زبان کھولتا ہے اور جو الفاظ کا وہ چناؤ کرتا ہے اور جس لہجے میں وہ بات کرتا ہے وہ اس کی پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر کا نچوڑ ہوتے ہیں کہ اس کی پیدائش کیسے محول میں ہوئی ہے اس کی تربیت کیسے محول میں ہوئی ہے کہاں پلا بڑھا ہے اور جس قسم کی زبان میں اس ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں سر مجھے تو افسوس ہو رہا ہے سر میں سر پھر کراس ٹاک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ منا کر دیں سر لو کراس ٹاک پلیس سر میری سر یہی گزارش ہے کہ ہم اس اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ کیری کریں سر اس اروان کی ایک ڈگنیٹی بنائیں سر بجائے اس کے کہ ہمیں اس کو مہدد کے ساتھ سے مچھلی بازار بنائیں سر سر ایک ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوں سر کہ ابھی بھی آج ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر بھی آج یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے سر ایک لیٹن کی لیگل ترم ہے شاید میری پرنانسیشن صحیح نہ ہو سر فی ایٹ جوستیشیا رویت سلم سر اس کا ٹرانسلیشن ہی ہے سر لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونز فال تو قانون اور آئین کے مطابق قانون کے مطابق عمل کرو چاہے جو مرضی اس کے نتیجے ہوں کونسیکونسز سے ڈر کے فیصلے کرنا سر یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے اور میں اس فلور سے سر چیف جسٹس پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آئین کی سپریٹ کے مطابق ایک فیصلہ دیا سر یہ کبھی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں یہ کبھی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا سر الیکشن ہونے نوے دنوں میں ہونا ہے نو نو سن لیں ایک فاضل میمبر کا حق ہے کہ وہ جو بات کر رہا چاہے ہیں سر اس کے بارے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے تھے سر یہ ایک حکومتی لوگوں کا ایک سر ابھام پیدا کرنے کی بڑی زوردار قسم کی کوشش تھی میں آپ کی توسر اسی آئین کے جس کے بارے میں آج علفقالی بھٹو صاحب کو ہم خیراج تحسین پیش کر رہے ہیں اسی مسئلسل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیے کہ کہیں ابحام ہے the time of election and by election a general election to the national assembly or a provincial assembly shall help be held within a period of 60 days immediately following the day the term of the assembly is due to expire اس میں assemblies نہیں کہا گیا کہ سب کو کٹھے لینا ہے جہاں اگر national assembly کا یا کسی provincial assembly کا time ختم ہو رہا ہے assembly کو individually address کیا گیا ہے unless assembly has been dissolved sooner and the result of the assets اور جب وہ dissolve sooner ہوگی تو سید وہ 224 کا 2 یہ کہتا ہے when the national assembly or a provincial assembly is dissolved when a national assembly or a provincial assembly تو یہ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ یہ مختلف وقتوں پہ ہو سکتے ہیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ national assembly اور provincial assembly میں کٹھے ہی dissolve ہونا ہے یا کٹھے ہی ان کا election ہونا ہے when the national assembly or a provincial assembly is dissolved a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls کہیں پہ یہ شک اور گنجائش ہی نہیں تھی کہ 90 دنوں سے آگے کہیں جانا ہے پنجاب کی assembly سر 14 جنری کو ختم ہوئی تھی سر تو 90 دنوں کے اندر اس کے اندر election ہونے تھے سر اس کے بارے میں ایک schedule کے بھی notification کی گئی اس کے اوپر سے تو آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سر اس فیصلے میں نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اگر ہم نے قانون پہ عمل کر لیا ہم نے آئین پہ عمل کر لیا تو یہ مشکلیں ہو جائیں گی سر کوئی مشکلیں نہیں ہوتی ہوتی سر آئین اور قانون ہوتے ہی اسی لئے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے تاکہ ایک طریقے کے ساتھ ملک چلے سر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی سر کہ جس وقت یہاں پہ کوئی criticism ہو یہ constitution کا 68 کا مہربانی کر کے آپ یاد دلا دیا کریں مارکولی شکریہ شکریہ